موسیقی اس وقت جو گنڈا پور صاحب کا کافلہ ہے وہ موٹروے پہ رکا ہوا ہے اور ان کی رفتار سست ہو گئی ہے کچھ لوگ وہاں پہ سستا رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اور ساری رات یہ لڑائی لگی رہی ہے رات کے آخری پہر جا کر وہاں پہ پولیس والے بی پیچھے اٹھائے لوگوں نے اور سب سے بڑی جو لڑائی ہوئی موٹروے پہ وہ کٹی پہاڑی کے علاقے پر ہوئی جو اگر آپ اسلام آباد سے کبھی پشاور کی طرف جائیں موٹروے پہ تو ایک پہاڑ ہے جو بیچ میں وہ سڑک بنائی گئی ہے موٹروے تو اس جگہ پہ بیچ میں رکافٹیں ڈال کے دونوں طرف پولیس کھڑی کی ہوئی تھی وہاں پہ سب سے زیادہ گمسان کی صورتحال پیدا ہوئی کارکنان نے پھر ان پہاڑیوں کے اوپر جا کر پولیس کا مقابلہ کیا اور پھر وہ رستہ کھولا گیا اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اٹک کے نزی کے علی امین گنڈا پور صاحب رکے ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں ڈی چوک ان سے صرف ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر ہے اب جب یہاں سے یہ نکلیں گے تو ایک عدی رکافٹ کے علاوہ ان کے سامنے مزید رکافٹیں اصولا تو نہیں آنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں نے درجن بھر سے زیادہ رکافٹیں ہٹا دی ہیں یعنی ایک درجن سے زیادہ ایسے راستے ہیں جو بند تھے وہ راستے کھول دیئے ہیں اسلام آباد کے اور راولپنڈی کے شہریوں نے اور یہ لڑائی جو شروع ہوئی جمعے والے دن جمعے کی نماز سے پہلے وہ جمعے والے دن سارا دن ج جاری رہی پھر جمعے اور ہفتے کی جو درمیانی رات ہے جو گزشتہ رات گزری ہے ساری رات لڑائی جاری رہی جو ساڑھے تین چار بے تک جو ویجولز آ رہے تھے ان میں بطرین شیلنگ پولیس کی جانب سے کی جا رہی تھی اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہیلیکوپٹر کے دریئے سے بھی شیلنگ کی گئی ہے عوام کے اوپر اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ نارملی ہوتا نہیں ہے پولیس شیلنگ کے لیے اپنے وہ استعمال کرتی ہے جو لانچرز ہوتے ہیں ان کے اندر وہ شیل ڈال کے پہنکتے ہیں لیکن یہاں پہ ڈرونز کا استعمال بھی کیا گیا کیونکہ پولیس کو عوام بھگا دیتی ہے ان کے ساتھ جب پولیس اور عوام کا آمنہ سامنا ہوتا ہے عوام کی تعداد بہت زیادہ ہے پولیس تھکن سے چور ہو چکی ہے بہت سارے پولیس والے ہم نے دیکھے وہ سڑکوں کی کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن انہیں پانی پلا رہے تھے انہیں کھانا ک جا رہی تھی اس کے بعد وہی پولیس والے اٹھتے ہیں واپس جاتے ہیں نئے شیل لے کر آتے ہیں پھر کارکنوں کے اوپر بھینکتے ہیں تو طریقہ انصاف کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا بڑے پور امن طریقے سے کیا ہے رستے سے تقریباً رکافٹیں ہٹ گئی ہیں اب علی امین گنڈاپور صاحب کا کافلہ جب سے براوانہ ہوگا تو پھر یہ چند گھنٹوں میں ڈی چاک پہ پہ پہنچ جائیں گے اب تک جو دکھائی دے رہا ہے محسن نکوی نے بڑی کو کوشش کی ساری رات بڑی بھاگ دور کی کل سارا دن بڑی بھاگ دور کی انہوں نے پولیس کو استعمال کیا رینجرز کو استعمال کیا ایف سی کو استعمال کیا حتیٰ کہ فوج اس کو کال کر لیا گیا فوج کو کال کیوں کیا گیا وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں اور کس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ محسن نکوی نے جو آخری سٹریٹمنٹ دیا جو میڈیا نے ان سے بات چیت کی اس میں ان کی با� باون نظر آئی خاصے وہ پریشان نظر آئے اور انہوں نے کہا جی کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ رکیں گے مجھے لگتا تھا کہ یہ واپس چلے جائیں گے لیکن ایسا لگتا نہیں ہے اور ان کے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں کل کا سارا دن اور ساری رات جو ہے وہ شیلنگ بھی ہوتی رہی ہے اور ربر کی گولیوں بھی فائر ہوتی رہی ہیں اور اس وقت پاکستان طریقہ انصاف نے تھوڑا سا وقفہ لیا ہے اور ایک اچھا فیصلہ یہ کیا ہے کہ راول پنڈی اسلام آباد کے شہری جو وہاں رہتے ہیں جنہوں نے سارا دن ساری رات لڑائی کی ہے ان کی ایک بڑی تعداد آرام کرنے کے لیے اپنے گھروں میں لوٹ گئی ہے لیکن یہ پارٹی کی جانب سے بھی ادایت ہے کہ صبح جیسے ہی مین کافلہ پہنچے گا تو آپ لوگوں نے واپس آنا ہے سب نے اور اسلام آباد اور راول پنڈی نے بڑی تعداد میں نکل کر ڈی چوک ہر حال میں پہنچنا ہے لیکن اس کے موجود سڑکوں پہ چوراؤں میں فٹپاتوں پہ ہر جگہ پہ پاکستان طریقہ انصاف کے کار کارکون بڑی تعداد میں اب بھی موجود ہیں جبکہ کچھ لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ آرام کرنے گئے ہیں لیکن تعداد اتنی زیادہ ہے کہ لوگ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں حکومت کی جانب سے کچھ کوشش کی گئی کہ یہ بتایا جائے کہ لوگ نہیں آئے تو ڈی چوک میں جو کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں ان کی بیک سائیڈ پہ کیونکہ اس طرف کارکونوں نے جانا نہیں ہے انہوں نے صرف ڈی چوک تک جانا ہے اور یہ جو ڈی چوک سے سامنے والا ایریا ہے اس کو یاد ر کیے گا کہ یہ ایکزیک ڈی چوک سے شروع ہو کر سنٹورس تک یہ سڑک جاتی ہے تو اس سڑک کا جو ایک حصہ ہے جہاں پہ ڈی چوک ہے وہاں پہ کبھی پولیس آ جاتی ہے کبھی آ جاتی ہے کبھی ہٹ جاتی ہے اور کارکونان کبھی وہاں پہنچ جاتے ہیں کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن یہ جو ساری سڑک ہے یہ کئی کلومیٹر پر ہے اور اس ساری سڑک کے اوپر جگہ جگہ کارکون اپنے حجوم بنا کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی بھی وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور جب مین کافلہ آئے گا تو بھی یہ پہنچیں گے اس طرح کے بنادر میں نے دیکھے تھے پچیس میں ہی اور چھبیس میں ہی دو ہزار بائیس کو جب عمران خان صاحب آ رہے تھے لیکن اس مرتبہ تو عمران خان صاحب بھی نہیں آ رہے اور لیڈر کے بغیر یہ لوگ نکلے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی کال بہت بڑی ہے ایک تو انہوں نے کہا جی عدلیہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے دوسرا انہوں نے کہا جی آئینے پاکستان کو پامال کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو ان چیزوں کو رکنا ہے اس آئینی ترمیم کا رستہ رکنا ہے حکومت نے سارے ہتکنڈے کر کے دیکھ لی ہے لیکن ایک چھوٹی بھی چیز ہے حکومت یہ گارنٹی دیتی کہ ہم آئینی ترمیم نہیں کر رہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاج اسی وقت موخر کر لیتی لیکن اب تحریک انصاف کے مطالبات بھی بڑھتے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں جو بات چیت ہو رہی ہے ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتن انویسٹیگیشنز کریں اور صحیح فیصلے کریں اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکشن فوری طور پر چیف جسٹس کا جاری کیا جائے حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم سے بعد رہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سوشل میڈیا پر مطالبات کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں اب عمران خان صاحب کی سالگرہ بھی ہے آج کے دن میں یعنی پانچ اکتوبر کو عمران خان صاحب کی سالگرہ آج وہ بہتر سال کے ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن اور سابق وزری آزم عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب کی سالگرہ کے کیک درجنوں مقامات پر کٹے گئے ہیں میں صرف یہ ڈی چوک کی بات کر رہا ہوں بطرین شیلنگ کے اندر نواجوان سڑکوں میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کی سالگرہ کے کیک کٹ رہے تھے ایسا تو اب نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ دیکھا نہ سنا نہ شاید دنیا میں کسی لیڈر کے لیے لوگوں نے ایسے کیا ہو کہ بطرین شیلنگ ہو رہی ہے ربڑ کی گولیاں چل رہی ہیں کئی لوگوں کی کمید تار کے دکھائی ان کے جسموں پر اتنے زخم ہیں ربڑ بولٹس لگنے کی وجہ سے اور ٹورچر کی وجہ سے کہ وہ مناظر دیکھ کے میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا یہاں پہ یوٹیوب پہ وہ پولیسی کا بھی پرابلم ہے یعنی اتنے بروٹل قسم کے مناظر نے وہ دیکھ کر محران ہو گیا تھا کہ لوگوں پر اتنا بطرین ٹورچر کیا ہے پولیس نے اور ایسی گولیاں ماری ہیں ربڑ کی اور اس ط جوانوں کے سر پھٹے ہوئے ہیں کئیوں کے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں کئی بہت بری طرح زخمی ہے لیکن وہ ابھی بھی وہی پہ موجود ہیں لوگوں نے نمازیں بھی وہی پہ ادا کی ہے ڈی چوک کے آس پاس اور ڈی چوک کی جو آس پاس کی گلیاں ہیں وہاں پہ کارکن پتھراؤں کرتے ہیں پولیس آگے سے کرتی ہے تو پولیس تھکن سے چور ہو گئی ہے تو جب پولیس نے ہاتھ کھڑے کیے تو پھر فوری طور پہ کچھ احکامات چاری کیے گئے اور دیکھیں نا بارہ بجے کے قریب فوج کو بلائی گیا تھا اور پولیس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ بارہ بجے تک کم سے کم کھڑے رہے ہیں رات کو اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو رسٹ دے دیں گے آئی جی نے اس طرح کی بات بھی کی تھی پولیس کے ساتھ آ کر آئی جی اسلام آباد نے لیکن جب بارہ بجے تو اس کے بعد فوج آئی اور فوج نے صرف ڈی چوک کے چکر لگائے اور شہرہ دستور کے چکر لگائے اور وہ وہاں پہ پیک سائیڈ پہ موجود ہیں دیکھیں فوج کے آنے کا مقصد کوئی پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں سے علجنا نہیں ہے نہ ان کا یہ کام ہے نہ وہ یہ کریں گے ملٹری جو ہے وہ اس کام کے لیے ٹرین نہیں ہوتی یہ دوسری فورسز ہوتی ہے جیدے پولیس ہو گئی یا ایف سی ہو گئی یا دیگر فورسز ہو گئی وہ یہ کام کر سکتی ہیں ملٹری یہ کام نہ کرتی ہے نہ اسے زیب دیتا ہے اور وہ اس کام سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں ان کی یہ پالیسی بھی ہے ہم نے ماضی میں بہت دفعہ یہ دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے چھلانگیں مارنا شروع کر دی اچھل کچھ شرو سے کوئی کافلے اسلام آباد کے لیے نکلے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ فوجی دستے آ رہے ہیں وہ گھیر کے باریں گے علی امین گھنٹاپور کو یہ کریں گے وہ کریں گے ایسا کچھ نہیں ہونا تھا یہ صرف چند لوگوں نے فوج کی مومنٹ کو جو ریڈ زون میں پہنچی ہے اور یہ ریڈ زون میں اس لیے پہنچی ہے کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے حالات مرے ٹف ہیں پھر پولٹیکل پارٹیز بھی احتجاج کر رہی ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ریڈ زون کو ایک سیل کر دیا جائے گا ایک طرح سے اور وہاں پہ کیونکہ یہ شنگائی تعاون تنظیم کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے اس کو دکھانے کے لیے یا اس کو چلانے کے لیے اس کو کامیاب بنانے کے لیے وہاں پہ ایک زبردست قسم کی فول پروف سیکیورٹی پروائیڈ کی جارہی ہے یہ فوج صرف اس کے لیے موو کی تھی ان کا پاکستان طریقہ انصاف گیا ہے تجاج سے کوئی تعلق نہیں ہے فوج کا ان چیزوں سے لینا دینا کوئی نہیں ہوتا نہ ان کا یہ رول ہے یہ پولیس کا کام تھا تو فوج آئی لیکن اس کے با فوجود بعد میں پولیس کوئی کام کرنا پڑا پولیس اتنی تھکن سے چور ہے کہ ابھی جو تازہ اطلاع آئی اس کے مطابق ایک خصوصی ٹرین کے ذریعے سے کراچی سے ایک ہزار پولیس والوں کو روانہ کیا گیا دوسرا پنجاب کی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کیونکہ اس سے پہلے محسن نقبی نے کہا تھا کہ ہم سمال لیں گے ہم کر لیں گے ہماری تیاری بہت زبردست ہے اور یہ ماننا پڑے گا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی تیاری کارکنوں کے خلاف نہیں کی گئ اعتجاج کے خلاف نہیں کی گئی جیسی محسن نقبی نے کی ہے ہر وہ ہتکنڈا اور ہر وہ ہربہ استعمال کیا جس سے لوگوں کو کچھلا جا سکتا ہے اور اس سے بڑی تیاری ہم نے کبھی نہیں دیکھی اس سے پہلے تو اتنی برپور تیاری کے باوجود بلاخر پولیس وہاں پہ کارکنوں سے تھک گئی اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تو محسن نقبی نے پنجاب حکومت سے مدد مانگی ہے کہ ہمیں تازہ دم پولیس کے دستے پروائیڈ کیے جائیں اب پنجاب پولیس نے کچھ ڈی پی اوز کو ہدایت کی کہ آپ اپنی نفری لے کر نکلیں اور آپ پہنچیں اسلام آباد فوری طور پر اور وہاں پہ اسلام آباد پولیس کی مدد کریں اور ان کی کمانڈ کے اندر آپ کام کریں ایسے میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ایک میٹنگ بلائی اور یہ بڑی سنجیدہ نویت کی ایک ہنگامی میٹنگ تھی جس میں تحریک انصاف کی عالی قیادت موجود تھی اور وہاں پہ کچھ قیادت کے لوگوں نے جسے پنجابی میں کہتے ہیں ڈیری ڈا دی ان میں کچھ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تجاج بڑا کامیاب ہو گیا تھوڑی سی انہوں نے کمزور باتیں کی تو یہ عمران خان صاحب کے وفادار ساتھی ہیں قریبی وہ انہوں نے ان کے اوپر جو ہے چڑھائی کر دی انہوں نے کہیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیچھے اٹھنے کا ہم تو احتجاج کو بڑھائیں گے پہلے تو یہ چیز کلیر کی گئی کہ احتجاج کرنا ہے یا ابھی کچھ اور سوچنا ہے کیونکہ ایک آپشن حکومت کی جانب سے دی گئی تھی اور دیکھیں جو حکومتی میڈیا ہے انہوں نے اس خبر کو غلط طریقے سے چلایا جیسے انہوں نے فوج کی ڈیپلائیمنٹ کی جو خبر ہے اس کو غلط طریقے سے چلایا اسی طرح حکومتی میڈیا نے اس خبر کو بھی غلط طریقے سے چلایا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو اس خبر کی سختی سے تردید کی ان لوگوں نے جو اس میٹنگ میں موجود تھے پاکستان طریقے انصاف کی اور انہوں نے بتایا کہ ایکچولی اس میٹنگ میں یہ بریف کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے رابطے کیے گئے ہیں اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کی عمران خان سے ملاقات کروا دیتے ہیں آپ لوگ جائیں اور جا کر عمران خان کو رات کے اس پیر ملنے بے شک اور عمران خان کو آپ منا لیں عمران خان اگر مان جاتے ہیں تو آپ اس دھرنے کو اس احتجاج کو ابھی روک دیں کچھ چیزوں کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں تو اس کو مسترد کر دیا گیا پاکستان طریقے انصاف کی جانب سے جب یہ تجویز رکھی گئی کہ جناب حکومت یہ کہہ رہی ہے تو حکومت کی اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا پاکستان طریقے انصاف کی جانب سے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ایسا کوئی بھی چیز نہیں کی جائے گی جو بھی اس وقت عمران خان کے پاس جائے گا وہ بیزت ہی کروا کے واپس آئے گا جس کو بیزت انہیں کا شوق ہے وہ جائے اور جا کر عمران خان کو مل لیں کچھ نامعلوم لوگوں نے یہ بھی خبر آئی وہاں سے اور کچھ ویجولز بھی دکھائے گئے کہ موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی ہے یہ جو نامعلوم لوگ ہیں یہ پولیس کے بلکل قریب کھڑے ہو کر موٹر سائیکلوں کو آگ لگا رہے تھے اور پاکستان طریقے انصاف کے کارکون دور سے کھڑے ہو کے اس کی ویڈیو بنا رہے تھے پولیس انہیں کیوں نہیں روک رہی تھی ایک بڑا سوال یہ ہے دوسرا یہ نامعلوم لوگ کون ہے ایک بڑا سوال یہ ہے اور تیسرا پاکستان طریقے انصاف کے اگر وہ کارکون ہے تو پولیس انہیں گرفتار کیوں نہیں کر رہی پولیس ان کے اوپر آنسوں گیس کی شیلنگ یا لاتھی چارچ کیوں نہیں کر رہی تو یہ سوالات اپنی جگہ میں موجود ہیں حالات خراب کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے بارال پاکستان طریقے انصاف نے اس موقع پر ایک بہت بڑا فیصلہ کیا تین چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک حکومت چاری ہے کہ مذاکرات کر کے اس وقت اس احتجاج کو رکا جائے دو فوری طور پر تازہ کمک پولیس کی منگائی جا رہی ہے پنجاب سے تین لاہور کے اندر جو ہے وہ سیچویشن آپ کے سامنے ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان طریقے انصاف نے فوری طور پر ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ کیا ہے جو میرے مطابق اس وقت گیم چینجر ہے وہ اناؤنسمنٹ پاکستان طریقے انصاف کا یہ ہے کہ فوری طور پر پورے پنجاب میں احتجاج شروع کر دیا جائے پنجاب کے تمام اضلاح میں تمام تحصیلوں میں پاکستان طریقے انصاف نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہر جگہ پہ کارکن احتجاج کریں گے اور وہاں جو پولیس ہے اس کو وہی پہ انگیج کیا جائے گا اب اگر ہر شہر میں دیکھیں اب تو پاکستان طریقے انصاف کو پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں ایک ایک زلے میں پاکستان طریقے انصاف کو پانچ پانچ دس دس لاکھ ووٹ پڑے ہیں اتنے زیادہ ووٹ جہاں پہ پاکستان طریقے انصاف کو جائیں تو اس صورتحال میں پولیس بہت بری طرح جکڑی جائے گی اور انگیج ہو جائے گی دوسری جانب لاہور میں بھی پولیس کی اضافی نفری بلائی گئی ہے اور وہاں پہ احتجاج لوگ نے کی کوشش کی جاری ہے سب سے بڑا امتحان محسن نکوی کا اور مریم نواز کا اگر ہم یہ کہیں کہ جمعہ کا دن تو جمعہ کا دن تو قیدی نمبر 804 نے جیت لیا وہ ایسے جیتا ہے کہ جمعہ کے دن وہ آگے بڑے ہیں پیچھے نہیں اٹے جمعہ کے دن ڈی چاک پہنچنے کا وعدہ بھی پورا کیا ہے جمعہ کے دن پاکستان تحریکہ انصاف نے بدترین فستائیت کے باوجود مقابلہ کیا ہے فوج آئیے نا تو کچھ صافی اس طرح کے ٹویٹس کر رہے تھے یا ایسے خوشیاں منا رہے تھے جیتے پتہ نہیں وہ مبشر زہدی صاحب نے ایک بڑی دبردست ٹویٹ کی انہوں نے کہا یہ ٹاؤٹ صافی ہے ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے اب وہ آگئے ہیں تو وہ میں نے پڑا میں کافی دیر ہستہ رہا سنکے لیکن واقعی فیلنگ ایسی ہی آ رہی تھی یہ لوگ اس بات سے بڑے خوش ہو رہے تھے حالانکہ پاکستانی فوج کا اس سے کیا تعلق ہے نہ ان کا اس سے کوئی لینا نہ دینا وہ تو آئے ہیں جو غیر ملکی آ رہے ہیں ان کو سکیورٹی دینے کے لیے اور بھارتی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد کے حوالے سے جب خبر آتی ہے تو پاکستانی میڈیا اس کو ایسے چلا رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے یعنی یہ وہی وزیر خارجہ ہے نا جس نے تھوڑے دن پہلے اقوام متحدہ میں پاکستان کو دھمکیاں دیئے یہ وہی وزیر خارجہ ہے جب بلاول گیا تو اس نے پروپر ہاتھ بھی نہیں ملا ہے اس نے کہا ہی تر نکل اس طرف ہاتھ سے اشارہ کر گیا اس نے نکال دیا تھا ذرا عزت نہیں کی اس نے پاکستانی وزیر خارجہ کی اب جب یہ پاکستان آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں بھارت پاکستانی میڈیا نے تو ناچ ناچ کے گنگروں توڑ لی ہے اور یہ وہی ہے وزیر خارجہ یا وہی بھارتی حکومت ہے جس سے عمران خان صاحب نے تعلقات ختم کیے تھے جب کشمیر کا انہوں نے خصوصی حیثیت چھین لی تھی اور آج کی حکومت جو ہے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور مغرب کے بعد بھارت سے بھی اتنی ہی مغلوب ہو چکی ہے اور وہ ایک بھارتی وزیر خارجہ کو آتے ہوئے ایسے ہی دیکھ رہی ہے جیسے وہ امریکہ اور یورپ کے کسی وزیر خارجہ کو آتے ہوئے دیکھتی تھی اب اس وقت جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ تحریکین صاحب کے کارکن صبح کے بعد دوبارہ نکلیں گے اور اگر حالات ان کے کنٹرول میں رہے تو وہ جلدی سے پہنچ جائیں گے ڈی چاک اور وہاں پہ اپنا اتجاج ریکارڈ کروائیں گے اب وہاں دھرنے کی خبریں آ رہی ہیں تو کیا وہاں دھرنا ہوگا یہ چیزیں ساتھ ساتھ اناؤنس ہوتی جائیں گی تحریکین صاحب نے کچھ چیزیں اناؤنس پہلے کی بھی ہیں کچھ اشارے دیے بھی ہیں لاہور میں تحریکین صاحب کا اور مریم نواز کا آج ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے مریم نواز نے اب تک جو ہے وہ گڑی گڑی دیکھا ہے مریم نواز صاحب نے اب تک وہ دیکھا کہ لاہور سے باہر بکرا منڈی کے اندر جا کے وہاں پہ مویشی منڈی میں اجازت دے دی اور لوگوں کو وہاں پہ روک لیا یہ کر لیا وہ کر لیا بھی اس وقت اسلام آباد میں گھمسان پڑا ہوا ہے اور یہاں لاہور کے اندر جو پاکستان تحریکین صاحب کے کارکن ہے کوئی آئیڈیا بھی نہیں کر سکتا لاہور میں تحریکین صاحب کو جو جنون ووٹ پڑا ہے وہ لگ بگ ڈیڑھ ملین کے قریب ہے اور اگر اس کے دس فیصد لوگ بھی نکل آتے ہیں تو پورا لاہور چوک ہو جائے گا تو لاہور میں کیا ہوتا ہے یہ آج آپ کو بتا چلے گا لیکن میری اطلاع کے مطابق لاہور میں تیاری بڑی تگڑی ہے پاکستان تحریکین صاحب کی اور اس تیاری کو دیکھتے ہوئے یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کیونکہ لاہور میں میری کو پاکستان تحریکین صاحب کے کارکنوں سے لیڈر سے انہوں نے مجھے ووٹس ایپ پیسیجز بھی کیے میرے ساتھ ان کی بات بھی انہوں نے بتایا مجھے میرے پیغامات کا انہوں نے جواب بھی دیا کیونکہ بہت ساری جب ابھی انٹرنیٹ کا برا پرابلم ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ وہ ہوگا کہ لوگ اسلام آباد کو بھی بھول جائیں گے اب اگر اس کے بعد سندھ میں اور کراچی میں پاکستان تحریکین صاحب اعتجاج کی کال دیتی ہے تو آنے والے چند دن حکومت کے لیے بڑے ٹف ہونے والے ہیں اس موقع پر حکومت کے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے کہ تحریکین صاحب کے مطالبات کو تسلیم کرے یا آئیڈی ترمیم سے کم سے کم اپنے آپ کو دور کر لے یعنی وہ لوگ جو حکومت کے اندر بہت کھل کر بولتے تھے وہ بھی اب گبرائے گبرائے سے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے سٹیٹمنٹس کے اندر سے کمزوری دکھائی دے رہی ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں جو اب تک ہوئی ہیں گورنر راج کی شدنی چھوڑی گئے کہ گورنر راج لگ جگا خیبر پکتونخواہ میں تو پی ٹی اے کے لوگوں نے کہا لگاؤ گورنر راج جو خیبر پکتونخواہ کے لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی آ جائیں گے اور دوسری ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں پاکستان طریقہ انصاف کے تازہ دفتے خیبر پکتونخواہ سے اب نکل رہے ہیں یعنی جو لوگ پہنچے ہیں بہت بڑی تعداد ہے ان کی کئی کلومیٹروں کے اوپر ان کا کافلہ ہے تو یہ لوگ تو اسلام آباد چلے جائیں گے اور یہ پچھلے اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے دلے لڑ رہے ہیں ایک لمبی لڑائی لڑکے یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں اور ابھی ان کے آگے اور لمبا رستہ ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت نے مختلف لوگوں کو رابطہ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ کارکنوں کی تازہ کمک لے کر پہنچیں اور بڑی تعداد میں کارکنوں کو پہنچائیں تاکہ جو تازہ دم کارکن آئیں وہ آگے بڑھیں اور باقی سارا جو کافلہ ہے وہ ڈی چاک تک پہنچیں اب دیکھتے ہیں ڈویلپنٹس کیا ہوتی ہیں اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیے گا اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ